بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی سے لطف اٹھائیے سبق نمبر انتر اپنی غلطی قبول کریں اور تکبر سے بچیں بہت سے مشکلات ایسی ہیں جن کی وجہ سے دو بھائیوں کی دشمنی ایک دو سال کئی برس یا ساری عمر جاری رہتی ہے اس مسئلے کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ ایک بھائی دوسرے سے کہہ دے غلطی میری تھی معافی مانگتا ہوں نفرت کی چنگاریاں بجانے میں جلدی کیجئے اس سے پہلے کہ ان چنگاریوں سے آگ بھڑک اٹھے اور سب کچھ راک کر دے مجھے افسوس ہے خصور میرا تھا آپ کا دل صاف ہے ہم آجزی اور توازو کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں سے ایسے الفاظ کہنا سیکھ جائیں تو زندگی کتنی آسان اور خوشگوار ہو جائے دو جلیل القدر صحابہ ابو در اور بلال رضی اللہ عنہماں کے درمیان کسی بات پر جگڑا ہو گیا ابو در رضی اللہ عنہ نے غصے میں بلال رضی اللہ عنہ کو ابن السعودہ یعنی کالی کلوٹی حبشی عورت کا بیٹا کہہ دیا بلال رضی اللہ عنہ نے اس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی آپ نے ابو در رضی اللہ عنہ کو بلایا اور دریافت کیا کیا آپ نے بلال کو گالی دی ہے ابو در رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں دی ہے فرمایا تو کیا آپ نے اس کی والدہ کا ذکر کیا ہے کہا یا رسول اللہ جو شخص لوگوں سے گالم گلوچ کرتا ہے اس کے والدین کا ذکر کیا ہی جاتا ہے آپ نے فرمایا آپ میں جاہلیت ہے ابو در رضی اللہ ان کا چہرہ پھیکا پڑ گیا بولے کیا بڑھاپے کی اس عمر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ماتحتوں سے برطاؤ کا طریقہ سمجھاتے ہوئے فرمایا جنہیں اللہ نے تمہارے ماتحت کیا ہے وہ تمہارے بھائی ہی ہیں جس کسی کا بھائی اس کا ماتحت ہو وہ اسے اپنا کھانا کھلائے اور اپنا لباس پہنائے اس کے بس سے باہر کام نہ کہے اگر کوئی چارہ نہ ہو تو ایسے کام میں اس کی مدد کرے یہ سن کر عبودر رضی اللہ عنہ جا کر بلال رضی اللہ انہوں سے ملے معافی مانگی اور بلال رضی اللہ ان کے سامنے زمین پر بیٹھ کر اپنا گال ننگے فرش پر رکھا اور کہا بلال اپنا پاؤں میرے گال پر رکھ دو صحابہ اکرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے یہی مزاج تھا وہ نفرت کی آگ بھڑکنے سے پہلے ہی اسے بجانے کی کوشش کرتے تھے اگر بالفرض آگ بھڑک اٹھتی تو اسے مزید پھیلنے سے روکتے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان تھوڑی کڑوی بات ہو گئی عمر رضی اللہ انہوں ناراض ہو کر چل دئیے ابو بکر رضی اللہ انہوں کو شرمندگی ہوئی اور اس خطرے کی وجہ سے کہ معاملہ بڑھ جائے گا عمر رضی اللہ انہوں کے پیشے پیشے گئے اور کہتے رہے عمر مجھے معاف کر دو عمر نے مڑ کر نہیں دیکھا ابو بکر معافی مانگتے بیچارے پیچھے پیچھے جاتے رہے عمر گھر پہنچے اور اندر جا کر دروازہ بند کر لیا ابو بکر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے آپ نے انہیں دور سے آتے دیکھا چہرے کا رنگ مدلہ ہوا پایا تو فرمایا لو آپ کا یہ صاحب تو کسی مشکل میں گرفتار ہے ابو بکر رضی اللہ انہوں قریب آیا اور خاموشی سے بیٹھ گئے چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ عمر رضی اللہ ان کو بھی اپنے رویے پر شرمندگی کا احساس ہوا ان لوگوں کے دل روشن تھے عمر بھی گھر سے نکلے اور دوڑے دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلے آئے سلام کیا اور آپ کی ایک جانب بیٹھ گئے ساری بات بتائے کہ کیسے انہوں نے ابو بکر سے بے رخی بڑھتی اور ان کی معافی قبول نہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا ابو بکر نے آپ کے چہرے پر ناراضی کی نشان دیکھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ خدا کی قسم میرا ہی قصور تھا غلطی میری ہی تھی یوں وہ عمر کا ڈیفینس کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ میری خاطر میرے صاحب کا پیچھا چھوڑتے ہیں کیا آپ میری خاطر میرے صاحب کا پیچھا چھوڑتے ہیں میں نے کہا تھا اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں آپ لوگوں نے جواباں کہا تھا تم جھوٹ کہتے ہو اور ابو بکر نے کہا تھا آپ سچ کہتے ہوں غلطی قبول کرنے سے آدمی چھوٹا نہیں ہو جاتا توازو کا تقاضہ بھی یہ کہ انسان ہر دھرمی کے بجائے غلطی قبول کرنا سیکھے حدیث میں آیا ہے جو شخص اللہ کے لئے توازو اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے خلاصہ ہے اپنی غلطی قبول کرنا بڑاپن ہے